اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کا تذکرہ کریں گے اور اس آیت کے حوالے سے یہ بات بیان کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ آیت کریمہ جو ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی آقابیہ فلن یضر اللہ شیئہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے تو کیا اگر ان کی وفات ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے اور یاد رکھو جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جائے یعنی جو اسلام کو چھوڑ دے فلن یضر اللہ شیئہ تو وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی ہرگز ہرگز نقصان نہیں کرے گا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جنگ احد کے موقع سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے تو صحابہ اکرام کی صفوں میں ماتم بچ گیا اور ایسا لگا کہ صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے اللہ نے یہ آیت نازل کر کے یہ پیغام دیا کہ دین کس کے لیے قبول کیا تھا رسول کے لیے یا اللہ کے لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو کیا تم دین کو چھوڑ دوگے اور اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا تو یاد رہے کہ ایسی صورت میں اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہارا نقصان ہوگا اب اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کیا عقیدہ ہے سمجھتے ہیں اب اس آیت کو سامنے رکھ کر کے کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی آپ کا انتقال نہیں ہوا آپ پردہ فرما گئے آپ کا وصال ہوا نبی کے لیے وفات کا لفظ استعمال نہ کیا جائے نبی کے لیے انتقال کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے کیا ان کی بات درست ہے یا صحابہ اے کرام کی بات درست ہے آئیے سمجھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول سن گیارہ ہجری پیر کے روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے صحابہ اے کرام کی صفوں میں ماتم بچ گیا مدینہ کے اندر اس سے زیادہ غم والا دن صحابہ نے نہیں دیکھا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو خبر ملی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسا دیا مدینہ کا ماحول دیکھا صحابہ اے کرام کے حالات دیکھے اور صحابہ اے کرام کی قیفیت کا مشاہدہ کیا یہ بھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس کی گردن مار دی جائے گی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں منبر رسول کا رخ کیا صحابہ اے کرام کے سامنے چھوٹی سی تقریر کی اور یہی آیت کریمہ منشن کر کے کہا اعلان کیا آگاہ کیا خبردار کیا عقیدہ بیان کیا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قدمات تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت اور تم میں سے جو اللہ کے عبادت کرتا تھا تو وہ بھی سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آنے والی اسی آیت کریمہ کو منشن کیا یہ چھوٹی سی اسپیش تقریر ختم ہوئی مدینہ کا ماحول صحابہ کی حالتیں بالکل بدل گئی اور انہیں ایسا لگا جیسے یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اب آپ آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں اور صحابہ اکرام کی حالت دیکھیں آج کے مسلمانوں کا عقیدہ چک کریں صحابہ اکرام کا عقیدہ چک کریں قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اسی لیے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ آدھا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے قبر کے حوالے کر دیا گیا نعوذ باللہ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ اکرام نے زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا جبکہ یہ بات بالکل ہماری سوچ سے پرے ہے ہماری سوچ سے دور ہے ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن کا ہے جو حدیث کا ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے اس لیے کہ اسی میں نجات ہے اسی میں خیر ہے اور یہی جنت کا دروازہ ہے عقیدے میں بگاڑ تمام چیزوں میں بگاڑ عقیدہ درست تو انشاءاللہ ساری چیزیں درست ہوں گی اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن